اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈراما سیریل تینکی کا سہارا بہت زیادہ ٹرینڈ میں جا رہا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ مطلب لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو واسے کی بہن اس کو بھڑکاتی ہے دوریا کے خلاف کیونکہ دوریا سوئے ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دوریا کو اٹھنا چاہیے اور تمہیں ناشتہ دینا چاہیے اور واسے اس کو جواب میں کہتا ہے کہ ناشتہ تمہیں پہلے بھی نوکروں کے ہاتھ سے ہی کرتا تھا تو اتنے میں وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں نوکروں کے حوالے ہی کرنا ہوتا تو میں تمہاری شادی نہیں کرواتی اس بات پہ واسے کو آتا ہے غصہ اور واسے روم میں آتا ہے سیدھا آ کر دوریا کے ساتھ کرتا ہے بدتمیزی اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارے ابھی تک عیاشوں والے کام نہیں گئے تم اپنی عیاشیاں چھوڑو اور اچھی بیوی بنو بیوی میری بہن جیسے ہوتی ہے دیکھو وہ صبح صویرے اٹھی ہوئی ہے اس بات سے دوریا بہت ہٹ ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی اس پر بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے کیونکہ دوریا نے تو ہمیشہ پیسے کا ہی سوچا تھا جیسے کہ دوسری طرف آپ لوگوں نے دیکھا قدر اور حماد بہت خوش ہیں قدر نے حماد کی زندگی کو کر دیا ہے ایک دم سے چینج وہ حماد جس کو زلط اور بیشتی کا پتہ ہی نہیں تھا زلط اور رسوائی کا کچھ جانتا ہی نہیں تھا آج وہ حماد جو وہ ہے قدر کی ریسپیکٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے میری زندگی بلکل ایسے بدل دی جیسے ایک ہیرو کی زندگی میں ایک لڑکی آ کر اس کی زندگی بدل دیتی ہے تم میری زندگی میں آئے اور میں بہت خوش ہوں یہ بولتا ہے حماد کو ایک طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ دوریا کے ساتھ بہت بتتمیزی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے اس کو واسے تو مطلب یہ ڈراما بہت زبردست ہے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے دوریا نے پیسے کو اہمیت دی اور دوریا نے ہمیشہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا ہزبین کیسا ہونا چاہیے اچھا انسان ہونا چاہیے اس نے بس یہ سوچا کہ پیسہ ہونا چاہیے تو آج اس کے پاس پیسہ ہے بٹ اس کے پاس ریسپیکٹ نہیں ہے عزت نہیں ہے ہزبین کا پیار نہیں ہے اس بات سے وہ ہے بہت زیادہ ہرٹ اور پچھتا رہی ہے اس بات سے کیونکہ اس کے ماں باپ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی اس نے انسان سے شادی کی اس کے ماں باپ نے اس کی ماں نے بہت بولا تھا کہ بیٹا ہے یہ سوچ لو لیکن دوریا نے اپنی ماں کی ایک نہیں سنی اور اپنے بابا کی بھی ایک نہیں سنی تو آج وہ اس چیز سے پچتا رہی ہے وہاں پہ اس کے ماں باپ بھی بہت پریشان ہے اس چیز سے کہ ہم کیا کر بیٹھے مطلب کہ اب ہم کیا کریں اپنی بیٹی کے لیے تو یہ تھا آج کا آج کی آنے والی قسط میں یہ دکھایا ہے